اسلام علیکم نظر چوہان آج کے وی لوگ کے ساتھ حاضر چار جولائی ہے یہاں امریکہ میں جشن کا سامہ آج امریکہ کا انڈیپیننس دے ہے آج سے کوئی دو سو پنتالیس سال پہلے امریکہ نے برطانیہ سے آسادی لی رات سے فائر ورکس ہو رہے ہیں میں بھی شاید شام کو نیو جوک میں فائر ورکس دیکھنے جاؤں بہت خوبصورت دن ہے آج دردر جہرارر اتنا زیادہ نہیں ہے سورج نکلا ہوا ہے کل تو سارا دن بادل چھائے رہے میں ہمیشہ نہ جانے کیوں چار جولائی کو ہمیشہ جب سے میں امریکہ ہوں پانچ سال مجھے نواز گھنڈا یاد آجاتا ہے جس کا مجھے کلنٹن کی کتاب یاد آجاتی ہے جس میں وہ اپنی میموائیڈز میں لکھتا ہے کہ یہ کارگل کے بعد یہ بے وکوف جو ہے یہ اتنا ہمارا ہارش ویدر ہوتا ہے کیونکہ آج is a beautiful day کئی دفعہ بہت سلٹری ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ ویسٹ کو ٹکا کے ادھر آج یا اس نے اسے بڑا ریڈی کیول کیا ہوئے یہ باتیں کرتے ہیں نا امران کھان کی اور اس طرح کی یہ ان کے حالات ہیں یوکے میں بھی اس کو کوئی لفٹ نہیں ہے امران کھان سیلیبریٹی ہے یس ویسٹ کا ڈارلنگ رہا ہے سیکس سیمبل رہا ہے جو بھی ہے اپارٹ میں ایسے کوئی ایسی اچھی چیز نہیں لے رہا ہوں یہ کوئی آنٹ پارٹ آف کنڈکٹ اور کریکٹر تو مجھے اس بار سے یہ بڑا یاد آ رہا ہے کلنٹن نے اسے جیسے ریڈی کیول کیا چھٹی کا دن تھا آج سارا سما ایک خوشی کا محول بنا ہوا ہے دیکھیں امریکہ کہاں پہنچ گیا دو سو پنتالیس سال میں کمال ہے اتنی میں نے پوری دنیا دیکھی ہے اتنی انڈیپنڈنس اتنی کریئیٹیوٹی اتنا خوبصورت انوائیمنٹ اتنے خوبصورت لوگ انٹلیکچولز سائنس تان تیکنولوجیکل ایڈوینسمنٹ ترمنڈس میں کہتا ہوں میں کل کسی سے بات کر رہا تھا کہ امریکہ تو اگر باہر کے پنگے نہ بھی لے پچاس فیصد تو امریکہ اپنی آبادی اور جغرافائی کنڈیشن سے بڑے سکون سے رہ سکتا ہے اور امریکہ کو ڈر بھی نہیں ہے امریکہ کو پرحملہ کرنا یا امریکہ کے ساتھ جنگ کرنا کوئی ترہ آسان نہیں ہے ایک دونوں طرف سے وارٹرز ہیں پھر بورڈرز بڑے سخت ہیں کوئی تری فورت آف کینیڈین بورڈر تو نیویگیبل ہی نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں یا پانی ہے یا پہاڑ ہیں تو اس طرح کا معاملہ ہے پاکستان میں ایٹیچوٹس کا بڑا پرابلم رہا ہے امریکہ میں لوگوں کے ایٹیچوٹس بہت اچھے ہیں پاکستان نے 1947 میں انڈیپنڈنس لی کلونیلز ازادی اسی طرح برطانیہ سے ہی لیکن یہ ہتھے چڑ گیا بکاوز آف امریکہ اور برطانیہ یہ ہتھے چڑ گیا بدماشوں کے گھنڈوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی پروپاکستانی ان دی سینس آف ویلفر سٹیٹ نہیں رہی انٹیگریٹی کے لیے تو سرٹینلی اس نے کوشش کی میں انہیں بلیم نہیں کرتا ہے ایکچولی اس پاکستان میں بھی وہ غلطی یہ کھا گئے ان کا خیال تھا کہ فورس کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر جغرافیائی معاملات اس طرح کے نہ ہوتے تو شاید اس طرح کا نہ معاملہ ہوتا ہے لیکن ادھر آپ دیکھیں میں سب سے پہلے اسی ٹاپک پہ میں مزید آگے بات کرتا ہوں میں ایٹیچوڈ سے دو کل کے انسیڈنٹ بتاتا ہوں آپ کو ٹویٹر پہ بڑے نمائیہ ہیں سوشل میڈیا پہ بڑے نمائیہ ہیں ایک مولوی صاحب کا بدماش شرامزادے چھٹے ہوئے بدماش وہ سمرو آپ پندرہ منٹ کی وہ کلپ سنیں آپ بتائیں کہ کہاں پاکستان میں رول آف لاؤ ہے میری جنگ ہمیشہ یہ چیک پوسٹ پہ ہوتی ہے یہ جنگ میری دو یو ایس ائرپورٹ پہ بھی ہوئی کہ جناب یہ آپ غلط کر رہے ہیں مجھے ٹریمر ہے اور آپ مجھے کر رہے ہیں سبجیکٹ ٹو چیکنگ آف مائی لیپ ٹاپ ادرز کو نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو ملے گا کچھ بنیں تو اس طرح کبھی کچھ سوچے ان چیزوں پہ یہ جو ٹریمر سے بندہ آ رہا ہے ہر وہ بندہ کانپ نہیں رہا ہوتا ہے اس طرح کی باتیں نہیں ہیں تو میری مصبت کرٹسزم رہی ہے کل مولوی نے کیا کیا حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی یہ دیکھیں شاہد خاکان عباسی نے پینٹ اتاری ادھر ننگا ہوا ٹھیک ہے نا جی اور مولوی کہتا ہماری عورتوں کی تصویریں لے لیں ان کو بدماشوں کو پالا ہوا ان کتوں کو یہ بہت غلط ٹرینڈ پاکستان میں دے رہے ہیں اور میرے نزدیک سمرو کا ٹرائل ہونا چاہیے اس دلے کتے مولوی کو اندر کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیسے اس نے سیکیورٹی فورسز کو نیچے لگا لیا تو اس لیے پھر ملیٹری طالبان کو کہتی ہے نا کہ آئیں جی آپ ان کو تنے ذرا ان کو حساب کتاب میں رکھیں اس لیے ملیٹری لبیک اور حفظ سعید وغیرہ کو پالتی ہے کہ وہ ہم پہ نہیں چڑھیں گے وہ حکومت پہ چڑھتی ہیں کیونکہ ملا فضل تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے ان کو ذرا بتایا جائے اوہ جی میں کوٹری سے یہ بند کر دوں گا وہ بند کر دوں گا دوسرا ایگزیمپل نادیا جمیل میں آپ کو بتاؤں یہ ٹیررسک مولوی کتے دہشتگرد لونڈے باز حرامزادے اور لبرل مافیا جو ہے یہ جونسہ ماروی سرمد والا یہ بڑے بڑے کتے سنا بچہ اور کافی کنجر کتے ریما عمر اس میں شامل ہے ان میں ذرا پر فرق نہیں ہے ان کی بدماشی میں ان کی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز میں یہ دونوں گروپ ادھر امریکہ میں امریکہ میں آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس بندے نے پروف کیا ہوا تھا کہ بائیڈن is more racial than ٹرمپ similarly ٹروڈو کے بارے میں یہی خیال ہے کہ وہ زیادہ racial ہے اوپر سے پوپا لپا ٹوپا کر رہے ہیں نادیا جمیل ایک بڑی سوشل ایکٹویسٹ ہے ہزاروں فالوئرز ہیں اس کے ٹویٹر پہ لیں جی کل یوکے سے بریٹش ایویسٹ پہ چڑھ رہی ہے ٹھیک ہے جی نہ پاکستان کا پاسپورٹ نہ نائک آپ نائک آپ رینیون نہیں ہوا ہوا ٹھیک ہے نا جی اور یا پاسپورٹ رینیون نہیں ہوا ہوا نائک آپ نہیں تھا کوئی اس طرح کی چیز کوئی ویزا نہیں کچھ نہیں انہوں نے آف لوڈ کر دیا انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں آپ کو لے کے جانا ہے بیک آرز دیش نوٹ پی آئی ہے ادھر دونس داندھلی نہیں چلتی ٹھیک ہے نا ادھر تو بدماشی رولنگ ایلیٹ کی ہے اچھا پھر کوئی انڈیانز کو کرتی پھر رہی ہے کہ آپ یو این پاکستانی ہائی کمیشن کو کہیں اب ان کتی دلی کنجنیوں کے لیے ٹھیک ہے نا جی وہ ریحام خان ٹائپ ان کے لیے عمران خان پرائم منسٹر آف فاکستان اب ایرپورٹ پہ آئے اور ان کو چھڑائے اچھی بات ہے ویسے آپ اندازہ لگائیں میری شکایات جو کانسل جنرل کے خلاف ہیں they are over for the public good کہ یا یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں نہ کریں over not this thing کہ میں گیا ہی نہیں نائکو پرینیو میرے بچوں نے ادھر سیٹسنشپ لی پاسپورٹس ملے first thing they did was to get میری بیگم اور بچے نائکو پاکستان کا حالانکہ وہ بڑے ارام سے اچھا جی ہم اسی طرح چلے جاتے ہیں پرانے شراغتی کا آڈ ہی دکھا دیں گے یہ بلکل نہیں ہم اپنے آپ کو above law سمجھتے ہیں کل سمرو کیا جو ڈائیلوگ ہے that is going above law and rangers should not have compromise یہ بہت بڑی غلطی کی ہے ادھر ہی میدان لگانا چاہیے تھا وہ جو مولوی عزیز وغیرہ نے وہ جو بدمشی ادھر آپ پارہ میں لال مسجد میں کی ان کو تم دیں ان کو اور باجوا کو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کا ٹرائل کرے اس سمرو کا تو یہ اس ایٹیچوٹ کے ساتھ ہم نے پاکستانی انڈیپینڈنس کے بعد اس ملک کو چلانا شروع کیا ہے دوسرا جو میرا اہم ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اب افغانستان سمری کی فوج کا مکمل انخلاہ ہو گیا ہے سیریمونیل سپٹمبر گیارہ کو ہوگا کوئی ایک دو بندے کو بلائیں گے فورا سیریمنی کے جی جی واپس آئے ہیں ویسے سارے ٹروپس ادھر سے نکل گئے ہیں اور بٹ گرام بیس پہ جو لوٹ مار ہوئی ہے وہ مسالی ہے اور ممی ڈیڈی ڈیڈی جو گروپ ہے let me tell you here I'm very clear about it US has walked out neat and clean from افغانستان neat and clean in the sense no future interest abandon کر دی ہے جیسے کہتے ہیں and they won't look back جاؤ جا کہ مرو اب خود ہی سنبھال اچھا اب situation کیا ہوگی دو views ہیں ایک ہمارے دوست عادل انساری کہری کرتے ہیں بہت اچھے وہ بھی thinker ہیں patriotic ہیں پاکستان کے لیے میں ان کا view اپنے comment section میں لگاؤں گا new york base 79 سے ادھر آئے ہوئے ہیں اور ان کی thinking ہے کہ یہ جو situation ہونے جا رہی ہے اس میں پاکستان disintegrate ہو جائے گا یہ بلوچستان کراچی اور یہ اس طرح کا اور greater پنجاب ایران بلوچستان پہ لے گا ان کی thinking ہے کہ ایران اور چائنا جو ہے نا وہ پاکستان ہڈپنے کی بڑی کوشش کرتے رہی ہیں میری اس سے thinking reverse ہے میری thinking ہے کہ پاکستان کا ایک انچ بھی الگ نہیں ہوگا میں 3 reasons for that number one جو اس وقت power balance ہے in this region جو کہ بہت زیادہ sparklingly sparklingly atrocious ہے میں کہتا ہوں فروشیس قسم کی کتے کی طرح ہے اس میں ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوں let me tell you i'm very clear on that kurdستان ابھی تک نہیں بنے سudان بمشکل وہ بھی ساتھ ساتھ پاکستان کی طرح دو حصے ہوئے ٹھیک نا جی otherwise بہت مشکل تھی کسی separation separate country separations جنا یہ اگلا دور آپ دیکھیں گے and accessions ہوں گی countries کی not disintegrations ہوں گی تو i don't believe because of the power fragile power position ایسا نہیں ہو سکے گا number two پاکستان کی military might میں اس کو credit دوں گا not in terms of positive بس in negative sense وہ بڑی ruthless ہے in controlling these insurgent elements دیکھیں وہ بڑے طریقے سے control کر گئے ہیں mqm سے انہوں نے کراچی کو control کروایا اور mqm کو replace کر دیا اور خود control سنبھال لیا they are fully in control of کراچی اور ادھر آپ دیکھیں کہ mix of population سی similarly فاتح انہوں نے پشتین movement بنائی اس کو مل کر طالبان کو وہاں سے نکالا اور خود control کر لیا بلوچستان سردار کے آپ کو کام پتا ہی ہے نا یہ لونڈے لپاڑے سردار باتیں یہ اتنی زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی لے کے دیکھیں وہ غریب لڑے گا وہ جس کو بگٹی وغیرہ نے اور ان سرداروں نے رئیسانی آرام زیادہ جو کتوں سے بھی بطر کیمپ میں جلیں بنائی ہیں جنہوں نے سرہ وام پیلس میں تو نمبر ٹو بیکاوز آف کبھی ہے کسی میں انڈیپنڈنٹ مائٹ یا یونیٹی ایسا گروپ نہیں ہے جو کہ انڈیپنڈنس دکھا سکے اور کوئی ایسا بارڈر نہیں ہے انڈیا ڈیسا ڈسنٹیگریشن کالہ بگی پنجاب ک пример مویمنٹ یہ سارا سٹ اپ برباد ہو جائے گا یہ چکے ہمیں ایسا نمبر ٹھری موڈل ٹالبان نافذ ڈالبان نافذ ٹالبان A of living together with some basic social contract obligations of security and justice full stop what you need in in Frontier and what you need in Balochistan is this model in Sindh is this model باقی پنجاب تو پہلے ہی پروسپرس ہے تو باقی تینوں سوبے بھی پروسپرس ہو سکتے ہیں ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ rule of law اور social justice رحمان ڈکیت کو اگر آپ remove کر دیں ہر محلے سے تانے دار کو اگر remove کر دیں قاضی strongly and last day 10 عرب جیب میں ڈالنے والا قاضی نہیں Chief Justice قاسم خان جیسا تو اس طرح کا تو اب میری thinking یہ ہے کہ یہ disintegrate نہیں ہوگا لیکن میں اور عادل ایک بات بھی agree کرتے ہیں کہ the hardest times بہتر تھر تھر سال کی history میں پاکستان کی are ahead of it اب پاکستان کے tough three hard times ہوں گے پاکستان blacklist بھی ہو سکتا ہے پاکستان isolate بھی ہو سکتا ہے اجاز حیدر کا میں نے article لگایا that's a beautiful article پاکستان new york times کبھی actually یہی assessment in عمران خان کے interview میں یاشرف ونی وغیرہ corruption نہیں control کرسکے merit پہ senior appointments نہیں کرسکے ٹھیک ہے نا جی تو یہ گئے کوئی justice system نہیں تو similarly پاکستان میں rule of law اور justice اگر لے آئیں military جس کی طرف یہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں یہ پیسے نکالیں قادیانیش شاید again i agree with adil amsari قادیانیش ایک بڑا major role play کریں گے جس طرح انہوں نے پاکستان بنانے میں play کیا تھا تو غالباً شاید suffice سترائی میں with the taliban یا with iran قادیانی مل کے ایک اپنا اس situation کو rest کرنے کی کوشش کریں گے and کوشش کریں گے کہ اگر انہیں minorities میں place کر دیا جائے یا اس طرح کی کوئی بک بک yes we can see but very interesting time is ahead for pakistan america remember has completely walked out of afghanistan and the region america urdogan کو انگل بازی کرے گا for central asian control nato کے through yes but otherwise asia say america is out and out india america نے اپنا policeman پر کیا ہے وہ خود اپنے بہت سارے معاملات میں گھرا ہوا ہے very difficult for india really to do this police stuff عمران خان نے غالباً آج کل میں گوادر بھی جانا ہے یا آج گیا تھا یا کیا ہے اس طرح میں کل کچھ پڑھ رہا تھا تو is back to china رشیہ ایران نیکسس back to taliban اپنا بہت خیال رکھیں اکل تک کے لئے اجازت